ہی گائز ویلکم ٹو انجینئرز کچین آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی سوادسٹ لوکی کے کوفتے کی سبجی یہ ریسپی بہت ہی سمپل ہے یہ سبجی کھانے میں کافی لا جواب ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب جرور کریں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ میں نے یہ پانسو گرام لوکی لی ہے اسے میں نے پیلر کی مدد سے چھیل کر واش کر لیا ہے اور اسے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں سے ایکسٹر وارٹر نچوڑ دیں گے کیونکہ لوکی میں بہت پانی ہوتا ہے اگر ہم لوکی کا پانی نہیں نکالیں گے تو ہمارے کوفتے بائن نہیں ہوں گے یہ میں نے دو بار نچوڑا ہے اب ہم سبجی بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے لوکی جس کا ہم نے پورا پانی نکال لیا ہے ایک کپ بیشن ایک ٹیبل اسپون ادرک لیسون کا پیسٹ ایک کپ پیاج باریک کٹا ہوا دو ٹیماتر اور دو ہری میج اسے ہمیں پیس لینا ہے یہ میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم پہلے کوفتے بنائیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ لوکی لے لی ہے اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون ہلتی پاوڈر ہاف ٹیسپون ریڈ چلی پاوڈر دھنیا پاوڈر ون ٹیسپون نمک سوادنونسار گرم مسالہ ون ٹیسپون ادرک لیسون کا پیسٹ ون ٹیسپون اور ایک ہری میج باریک کٹی ہوئی اب ہم اس میں دو بڑے چمچ بیشن ڈال دیں گے بیشن تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے پہلے اسے مکس کریں گے ایک چمچ بیشن اور ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے یہاں پہ پورا ایک کپ بیشن یوچ کر لیا ہے اب ہم کوفتے بنائیں گے اس کے لیے میں نے ایک کڑائی میں آئل لے لیا ہے اور اسے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیا ہے تیل کے گرم ہوتے ہی ہم کوفتے ڈالیں گے ایک اک کر کے سارے کوفتے ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اسے گول شیپ بھی دے سکتے ہیں میں نے سیلنڈرکل شیپ دیا ہے انہیں ہم تھوڑا بیچ میں چلا دیں گے پلٹ پلٹ کے سیکھ لیں گے کوفتے سیکھ چکے ہیں گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں ایک کچن ٹاول پہ نکال لیں گے ہمارے کوفتے تیار ہیں اب ہم سبجی بنائیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کڑائی لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون آئل اب میں اس میں ایک دیج پتہ ڈالوں گے دو لانگ ایک چمچ جیرہ ون ٹی اسپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل اسپون آدھرک لیسون کا پیسٹ اور اسے اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پیاج باریک کٹا ہوا آپ چاہیں تو پیاج کو پیسٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں پیاج بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ون ٹی اسپون دھنیا پاوڈر ون ٹی اسپون گرم مسالہ پاوڈر کشمیری لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی اسپون اسے کلر تھوڑا اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ٹماتر کا پیسٹ اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سوادانو سا نمک جس سے ٹماتر اچھے سے پک جائیں اور اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈھک کر نٹا کے دیکھیں گے ہمارے مسالہ کافی اچھے سے پک چکا ہے آئل بھی ریلیز ہو چکا ہے مسالے میں سے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے کنسسٹینسی پرفیکٹ ہے اگر آپ چاہیں تو اسے اور پتلا بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈالیں گے اور اسے ڈھک کر دو منٹ کے لئے پکائیں گے گریبی میں اچھا سا اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے اور اسے ڈھک کر پھر سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے کوفتے ایڈ گریبی اچھے سے سوک کر لی ہے ہماری گریبی بھی کافی گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اس میں باریک کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری سبجی تیار ہے آپ اسے روٹی چپاتی نان پراتھا پوری کسی کے بھی ساتھ ساف کر سکتے ہیں آپ اسے لنچ اور ڈینر دونوں میں ہی بنا سکتے ہیں یہ سبجی کافی لا جواب ہوتی ہے آپ اسے جرور بنائیے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیس آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں جادہ سے جادہ آپ نے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں آپ سے ملیں گے بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے